اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمڈی کیٹ کی ٹیسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے اور آپ کے لیے تھوڑی سی اپ ڈیٹس سلے بس آ چکا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کتنے ایم سی کیوز ہوں گے کیا پرسنٹیج ہوگی ٹوٹل ایم سی کیوز کتنے ہوں گے پاسنگ پرسنٹیج کیا ہے اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ پی ایم سی لے رہی ہے یا پی ایم ڈی سی تو ٹائمز آیا کیے بغیر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے تاکہ ہر آنے والی ایمپورٹنٹ انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پی ایم ڈی سی آپ کا ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی تھری کنڈکٹ کروانے جا رہی ہے اور سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کافی سٹوڈنٹس کو لگ رہا تھا کہ لوجیکل ریزننگ اس بار نہیں ہوگی لیکن لوجیکل ریزننگ اس دفعہ انکلیوڈ ہے آپ کو اسے بھی پریپریشن میں یاد رکھنا ہے تو آپ کا بائیو کیمسٹری فیزکس انگلیش اور لوجیکل ریزننگ پر مبنی ہوگا ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی تھری تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹوٹل نمبر اف ایم سی کیوز ٹوٹل ٹو ہنڈر ایم سی کیوز ہوں گے دیوریشن جو ہوگی وہ سڑے تین گھنٹے 3.5 آورز جو آپ کا فارمیٹ ہوگا وہ پیپر بیسڈ ایم سی کیوز ہوں گے کمپیوٹر بیسڈ ایم سی کیوز نہیں ہوں گے مطلب یہ کہ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا آن لائن ٹیسٹ جیسے پہلے ہوا تھا پچھلے سے پچھلے سال آپ کا ٹیبز میں آن لائن فارم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ایم بیسڈ میں ایڈمیشن کے لیے مینیموم پاسنگ مارک سکسٹی فائی پرسنٹ ہے جبکہ بی ڈی ایسڈ میں ڈینٹل کالیجز میں ایڈمیشن کے لیے ففٹی فائی پرسنٹ مینیموم پاسنگ مارکس ہیں آپ کی جو نیگٹیب مارکنگ ہے وہ نہیں ہوگی بائی لوجیت 34 پرسنٹ ہوگی کیمیسٹی 27 پرسنٹ فیزیکس 27 پرسنٹ انگلیش 9 پرسنٹ اور لوجیکل ریزنگ 3 پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیو کے 68 ایم سی کیوز کیمیسٹی کے 54 فیزیکس کے 54 انگلیش کے 18 اور لوجیکل ریزنگ کے 6 ایم سی کیوز ہوں گے ٹوٹل 200 ایم سی کیوز ہوں گے 20 پرسنٹ ایزی 60 پرسنٹ موڈریٹ اور 20 پرسنٹ ہار آپ کا ڈیفیکلٹی لیول ہوگا یہاں تک ہوگئی ایمڈی کیٹ 2023 کے سلیبس اور نیو اپ ڈیٹس کے بارے میں بات سلیبس کا جو لنک ہے جہاں سے آپ سلیبس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہوگا یا پن کومنٹ میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو سلیبس ڈاؤنلوڈ ہونے میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر پی ڈی ای فارم میں یا پکچر فارم میں آپ کو انشاءاللہ سلیبس جو ہے آپ کو بھیج دوں گی امید کرتی ہوں آپ کو سب باتیں سمجھ آگئی ہوں گی آپ کو اگر کوئی کوئی کوشن پوچھنا ہوا آپ کمنٹ باکس میں یا مجھے انسٹاگرام پر ڈائریکٹ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ